اور ایکسکلوزیو میں اب بات کریں گے نویڈا کے گالی بار شرکانت تیاغی کی اس کے بارے میں روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں گنڈے شرکانت کی فورچینر کار پولس نے زبد کی تھی اور اس پر ایمیلے پاس چپکا ہوا تھا اس پاس کا کیا کھیل ہے خلاصہ کیا ہوا اور اس کے علاوہ شرکانت کی پروپٹیز جوڑی نئی جانکاری کیا ہے دکھاتے ہیں اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں پورے دیش نے نویڈا کے گالی بار شرکانت تیاغی کا ایک مہلہ سے ابھاترتہ کرتے یہ ویڈیو دیکھا تھا اب شرکانت تیاغی کا یہ نیا وائرل ویڈیو بھی دیکھیں کانون کا ڈنڈا چلا تو ساری دادا گیری دھری کی دھری رہ گئی نیای کھراست میں جانے سے پہلے شرکانت تیاغی اسی مہلہ سے ماں فی مانگنے لگا گنڈا گردی پر پچتانے لگا لیکن یہ تیاغی کا ڈھونگ ہے کنڈا گردی والا اور روب جمانے والا چریتر تو ٹائمز ناو نو بھارت اب دیش کو دکھائے گا شرکانت تیاغی کی جس ٹویٹا فورچینر کو پولیس نے اپنے کبجے میں لیا ہے اس کا نمبر ہے और اس پر لگے ایم ایل اے پاس کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں شرکانت تیاغی کی جس ٹویٹا فورچینر यو پی بتیس ایچ ایچ ٹرپل زیرو ون کو پولیس نے اپنے کبجے میں لیا ہے وہ کسی منیش تیاغی کے نام پر ریجسٹر ہے آن رائن ریکارڈ دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ٹویٹا فورچینر کا انسورنس ہے وہ بھی آگست دوہزار سترہ میں ایکسپائر ہو چکا ہے اس پاس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فرجی ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس سوامی پرساد موریا کے ایک کوٹے سے ایشو ہوا ہے ٹائمز ناؤ نو بھارت کے سمواد داتا آدار شفصیح نے لکھناؤ ویدھان سبھا میں اس جگہ جا کر پڑتال کی جہاں سے ایسے ویوی آئی پی پاس جاری ہوتے ہیں تو سنیے اس ادھیکاری نے آف دے ریکارڈ ہم سے کیا کہا دن میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے ودہان صبح میں اس جگہ سے اس پاس کے بارے میں جانکاری کٹھا کی جہاں سے یہ پاس ایشو ہوتے ہیں تو ان ادھکاریوں کے مطابق یہ پاس صرف ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوتے ہیں یعنی اگر 2022 میں کسی کو پاس ایشو کیا گیا ہے تو وہ صرف دسمبر 2022 تک ویلیڈ ہوگا لیکن شریقان تیاغی کی گاڑی پر جو پاس لگا ہوا تھا اس میں پاس کی ویدتہ دسمبر 2023 تک لکھی گئی ہے ٹائمز ناؤنہ بھارت کی ٹیم اس کے بعد ایک اور ادھکاری کے پاس جانکاری حاصل کرنے کے لیے پہنچی تو سنیے اس ادھکاری نے ہمیں کیا جانکاری ادھکاریوں نے آن ریکارڈ تو نہیں کہا لیکن اتنا ضرور بتایا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ پاس فرضی ہو کیونکہ ویدھان صبح دو سال کے لیے پاس نہیں بلکہ ایک سال کے لیے ایشو کرتا ہے اور ایسے میں اس پاس کی ویدتہ دسمبر 2022 تک ہی ہونی چاہیے تھی یعنی نویڈا کا شریقان تیاغی صرف گالی باج نہیں ہے صرف گنڈا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا فرجی وارہ بھی ہے جو فرجی طریقے سے ایمیلے کا پاس بنوا کر نویڈا سے لکھنو آتا جاتا رہتا تھا اور اپنی سوسائیٹی کے لوگوں پر راپ جھارتا تھا لیکن شریقان تیاغی سے جڑا کھلا سا اتنے تک ہی سیمت نہیں تھا نویڈا کے گالی باج شریقان تیاغی نے نویڈا غزی آباد سے لے کر لکھنو تک اپنی پروپرٹی کا جال بچھا رکھا تھا موڈی نگر میں شریقان تیاغی کی ایک ایسی ہی پروپرٹی کے بارے میں ہمیں پتا چلا جو ٹائمز ناؤ نو بھارت کے سمواد آتا تھا موہی تو موس جگہ پر پہنچے موڈی نگر کے ہمیں جگہ پہ پہنچے ہیں یہاں پر موڈی نگر کے مہن نگر میں یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ شریقان تیاغی اس میں پچھلے کچھ وقت سے یہاں پہ آیا جایا کرتا تھا اس کو یہاں پہ اس نے اپنے کیمپ کارلے بنایا ہوا تھا بتایا جا رہا تھا کہ وہ یہاں سے چناغ لڑنا چاہ رہا تھا ویدان سبھا کے ٹکڑ مانگنا تھا اس لئے یہاں پر وہ اپنا کیمپ کارلے انہیں کھولا تھا شریقان تیاغی یہاں اپنے آپ کو بیجے پی نیتا کے طور پر پیش کرتا تھا اس پروپرٹی پر اس نے اپنے ہورڈنگ پوسٹر لگا رکھے تھے اسی سال ہوئے ویدان سبھا چناؤ کے دوران اس نے بیجے پی سے ٹکٹ ملنے کی دعویداری پیش کی تھی حالانکہ بیجے پی سے اسے ٹکٹ ملا ہی نہیں تھا ہمیں جانکاری ملی کہ اس پروپرٹی میں اس نے اپنا ایک کیر ٹکر رکھا ہوا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کیر ٹکر مکان بند کر غائب ہو گیا ہے اس پروپرٹی میں لگے شریقان کے ہورڈنگ پوسٹر بھی اب ہٹا دیے گئے دیکھتے ہیں اس گھر کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک دو دن تک پہلے ہاں پر کیر ٹکر تھے ہم یہاں پر کھلگا نہیں کوشش کر رہے ہیں جان نہیں کوشش کر رہے ہیں اس گھر میں کوئی ہے نہیں اگر ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ کون شخص رہتا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر گتی ویدیاں جو ہے شرکان دیاگی ہوتی تھیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو پوسٹر لگائے گئے تھے شرکان دیاگی کے حالانکہ جب یہ کانٹروورسی شرکان دیاگی شروع ہوئی تو یہ پوسٹر کو یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے موڈی نگر کے موہن پارک میں رہنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ پروپرٹی پہلے بی جے پی کے نیتا سنجے سینگھ کا ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ وقت سے سنجے سینگھ بیمار تھے اور ان کا اس جگہ پر آنا جانا بند ہو گیا تھا پھر دوہزار بائیس ویدان سبا چناؤں سے پہلے یہاں پر شرکان دیاگی نے اپنے ہوتنگز لگا دیئے تھے موڈی نگر میں شرکان دیاگی صرف چناؤں کے سمیں دکھا تھا اس کے بعد وہ یہاں کبھی نظر نہیں آیا اس کے بعد وہ اس وائرل ویڈیو میں ایک مہیلہ سے بدسلوکی کرتا پایا گیا جسے اسی ماملے میں اب کوٹ کی طرف سے چودہ دن کی نیائی کھراست میں بھیج دیا گیا ہے لکھنو سے آدر شسی اور موڈی نگر سے موہی توم کے ساتھ ویرو ریپورٹ ٹائنس ناؤں نو بھارت